اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے اور تُو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھ لائی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تُو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تُو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالی سے کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے جن کی طرف اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تھی خاص خاص باتوں کا انہیں علم دیا جاتا چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے جیسے کہ صورت یوسف میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی تو یہ ملکہ بھی اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا مجھے اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں ایک بات پر غور کرنا چاہیے وہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں کا پہلے اقرار کیا نعمتوں کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے فلا فلا نعمتیں مجھے تو دی ہے لیکن پھر نعمتوں کے دینے کے بعد انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب تُو مجھے موت دے تو مجھے ایمان کی حالت میں موت دے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے میری موت آئے تو میں مسلم مرو اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں سے مراد مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام مراد ہے جو آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد ہے اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ بھی شبا ہوا کہ حضرت یوسف نے جو ہے موت کی دعا کی جبکہ ایسی بات نہیں انہوں نے موت کی دعا نہیں کی بلکہ یہ دعا کی کہ آخر تک مجھے اسلام پر استقامت قائم رکھ یعنی آخر وقت تک انہوں نے اسلام پر استقامت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں انبیاء اکرام کی جو دعائیں ہوا کرتی ہیں جامع دعا ہوا کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اسلوب کو اختیار کریں کس طرح ہے حضرت یوسف نے پہلے اپنی نعمتوں کا ادھار کیا کیونکہ بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے گمراہ کر دیتا ہے تو حضرت یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ تُو نے نعمتیں تو دی ہے لیکن نعمتوں کے دینے کے ساتھ ساتھ اے اللہ تعالیٰ تُو مجھے اسلام پر قائم و دائم رکھ اور اس پر استقامت عطا فرما ہر وہ شخص جس کو نعمتیں ملی ہے ان کو ان دعاوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان دعاوں کو پڑھنا چاہیے بات کریں گے ایک حدیث کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّمَ قَال اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ازان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذین کہتا ہے یعنی ازان کا جواب دو ہاں ناظرین ازان کا جواب دینا سنت ہے ازان کا جواب دینا پڑتا ہے ہمارے یہاں عورتوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے بہت سارے عورتوں کو پتا ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے لیکن جن عورتوں کو پتا نہیں ہے وہ یہ بات سمجھ لیں کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں گھروں کی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی ازان ہو رہی ہے وہ خالی سر پہ ڈپٹا اڑ لیتے ہیں اگر ٹی وی چل رہا ہے تو اس کا ساؤنڈ بند کر دیتے ہیں بس اس کے علاوہ انہیں جواب دینا نہیں پتا ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو یہ بتائیے کہ صرف ڈپٹا سر پہ ڈال لینا اور جو ہے والیوم کم کر دینا یا دوسری چیزوں کی آواز کو بند کر دینا کافی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سنت یہ بھی ہے کہ ازان کو دہرایا جائے ازان کے کلمات کو پڑھا جائے جو موزن کہتا ہے ویسے ہی کلمات کہے جائے اچھا اس کلمات کے کہنے میں کچھ تبدیلیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں جب سنت کا سیکشن آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو یہ فائدہ ملتا رہے تو آج کی سنت میں اتنا یاد رکھئے کہ موزن جب ازان دیتا ہے تو جو کلمات موزن دوراتا ہے ان کلمات کو مجھے اور آپ کو بھی دورانا چاہیے وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی کہو اللہ اکبر وشد واللہ الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی کہو وشد واللہ الہ الا اللہ جب اس کا مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہو اور جو تبدیلیاں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں جیسے کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یاد رکھئے صدقہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے باہر کیا تو وہی صدقہ باہر تو کرنا ہی ہے ساتھی ساتھ انسان جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچہ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہو فی سبیل اللہ و دینار انفقتہو فی رقبت و دینار تصدقت بہی علا مسکین و دینار انفقتہو علا اہلک اعظموہا اجرا اللذی انفقتہو علا اہلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک دینار جس سے تم غلام آزاد کرتے ہو ایک دینار جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور چہتہ ایک دینار جس کو تم اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتے ہو چار جگہ اللہ کے نبی نے اگنائی ایک اللہ کی راہ میں دوسرا غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیسرا مسکین کی مدد کرنے کے لیے چہتہ اپنے گھر وانوں پر خرچ کرنے کے لیے آگے آپ نے فرمایا اعظموہا اجرا اللذی انفقتہو علی اہلک ان تمام صدقات میں سب سے بڑا صدقہ سب سے عجر کے اعتبار سے سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر وانوں پر خرچہ کیا ہے تو یاد رکھئے گھر وانوں پر خرچہ کرنا یہ دائے نہیں جاتا اس کا بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عجر دینا چاہیے گھر کے معاملے میں آپ کنجوسی مت کیجئے آپ باہر بھی کنجوسی مت کیجئے گھر میں بھی کنجوسی مت کیجئے بس کنجوسی اگر آپ کو کرنا ہے تو فضول خرچی میں کیجئے فضول خرچی ہرگیز نہ کرو یہ مال جو میں نے اور آپ نے کمایا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو دنیا میں اپنے گھر والوں کے لیے اور آخرت میں خود اپنے لیے جھما کریں اور اس کو صدقہ بھی کریں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں یقیناً اللہ رب العالمین اس کا عجر مجھے اور آپ کو دے گا نادرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے مجھے دیجئے اجاست انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ